جو ہم نے دین اپنے بزرگوں سے پڑھا اور سمجھا وہ تو یہی ہے کہ دین اسلام کی اگر روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے اگر عشق مصطفیٰ اقبال کہتا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے اب بات جا کے تو یہی آگئی کہ روح محمد کی اور اسلام دین اسلام کی جو روح ہے نا وہ عشق مصطفیٰ ہے عشد بلکل مثال اسی طرح ہی ہے کہ ایک بندہ اپنے کوٹھی دے ہوتے بھی لکھے الحاج اپنے نام کے ساتھ بھی لگائے الحاج ہاں جی دس حج آپ کر کے ہر سال وہ حج آستے جائے اور کئی عمرے وہ کر دے لیکن اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو فیرو ہر سال حج کرے ہر مہینے عمرے آستے جائے وہ پھیرے پھیرے ہی رہ جانے اس کے وہ پھیرے حج اور عمرہ اور طواف قعبہ اس صورت میں بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا اب اسی طرح ایک بندہ پوری رات حجت پردہ جائے نمازہ پردہ جائے لیکن اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اس کے رکوع اس کے سجود اس کا قیام وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا وہ قبول اس صورت میں اس کی نمازیں ہوگی جب اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا پھر اسی طرح ایک بندہ لکھا نہیں ارباں کھربا روپے راہ خدا میں وہ خرچ کر دے اور یہ گل کرے جناب میں نے تو فلاہ انسانیت کے لیے ایمبولینسے چلا دی بچیوں کی شادی کرا دی اور جناب دسترخان لگا دیئے خدا کی قسم اس کے دیئے پیسہ وہ زکاة صدقات اور رب کی برگاہ میں وہ دیوی رقم صرف اور صرف اس صورت میں قبول ہوگی اگر دینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا اور یہ اس کائنات میں یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے اے جتنے بھی تسیر ویک دونا اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں کتب ہیں غوث ہیں اطاعت ہیں عبدال ہیں اور بڑے بڑے شیخ القرآن ہیں شیخ الحدیث ہیں بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں جس کو جو کچھ ملا آقا و مولا کے حضور کی صدقیں ملا یہ عشق مصطفیٰ ہے پوری دنیا میں نیتے ہو ایک غالب دا شیر ہے نا دیکھو جی غالب جیسا بندہ بھی رو پڑا حتیٰ کہ جن لوگوں کو پتہ ہے غالب کیا ہے بہتر سمجھ دینے اتنا سیانہ آدمی بہت بڑا شیر گزر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے عشق نے نکمہ کر دیا غالب جدہ دنیا دے عشق دے اندر ہو بھی گرفتار ہویا نا وہ کہندہ ہے کہ تیرے عشق نے نکمہ کر دیا غالب ورنہ بندے ہم بھی تھے بڑے کام کے ازی کیا تنو کیا کس نے سی کہ تُو عشق کر دنیا اگر دل لگانی کے جگہ ہے تو وہ آقا و مولا مالک و مختار نہیں ہے یہاں غالب جیسا بندہ دنیا کے عشق کے اندر گرفتار ہوا اور کہندہ میری شخصیت تباہ ہوگی تشخص کھو بیٹھا وہ کہہ دا کہ غالب تجھے تھا دنیاوی عشق نے مار کے رکھ دیا رولا کے رکھ دیا تیرا جناب سارا اس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا لیکن دوسری جگہ حضرت فاروق کے حاضر میں وعدی تحامہ تو گزر ہویا سنو جی پر عشق مصطفیٰ کی پاور کیا حضور کے دین کی پاور کیا آپ فرمان دنے کے وعدی تحامہ تو گزر ہوا اور بیٹھ کے نہ آپ رونے لگے تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ مجود تھے عرض کرنے لگے جناب بڑی بڑی خون ریزی اور بڑی بڑی جنگہ اچھاسی تو آٹھنال مجود رہے اور کبھی آپ تو ایسے استقامت کے پہاڑ ہیں کہ کبھی آپ کے جسم کے اندر ہم نے لرزہ بھی نہیں دیکھا ایسی استقامت اور ایسی بہادری ایسی شجاعت اور ایسا جلال کے قیامت تک جس راہ سے فاروق آزم گزر گئے اس راہ تو کبھی شیطان بھی نہیں گزر سکتا قیامت تک پورے دنیا کے یہودی نصرانی آپ کے نام سے کامتے ہیں لیکن آج تو ایک عجب منظر ہے کہ حضرت فاروق آزم امیر المومنین ہے چھتی لاکھ مربع مل کے اور وہ بیٹھ کے رو رہے ہیں صحابہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین سانو وجہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو بدہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے والا مجھے عمر ابن خطاب یاد آگیا جیڑے لوگ یہ کہنے نے جناب یہ مولوی ملک کس طرح چلائیں گے ہم نے کہا ہم نے تو یہ دعوی نہیں کیا کہ مولوی ملک چلائیں گے ملک تو چلائے گا تو محمد عربی کا دین چلائے گا آپ جناب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آج سے کچھ سال پہلے والا عمر ابن خطاب یاد آگیا کہ کیا ہے کہ میں عمر اپنے باپ خطاب کے ساتھ گزرا اور میرے پاس پانچ اونٹ تھے کتنے جی مجھے میرے باپ نے کہا کہ عمر بیٹا یہ پانچ اونٹ سیدھے کر کے کھڑے کر دے آپ فرما دیں کہ عمر تو وہ ہے کہ جس سے پانچ اونٹ وہ سیدھے نہ کھڑے کر سکا آپ نے فرمایا کہ عمر کی ذاتی حیثیت تو یہ کہ عمر خطاب کا بیٹا پانچ اونٹ سیدھے نہ کھڑے کر سکا لیکن اسی عمر ابن خطاب پر جب عشق مصطفیٰ کی جھلک پڑی آپ کہتے ہیں کہ آج وہی عمر ابن خطاب فاروق حاصم بن گیا چھتی لاکھ مربع امیل کا تن تنہا فاروق حاصم امیر المومنین لیکن جرت رہی کہ کوئی ایک شخص دوسرے کے رائے کے دانے کے برابر بھی حق جونس ہے وہ چھین سکے مصطفیٰ کی جھلک اور یہی جھلک یہ یاد رکھو اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور سبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق اقبال کہندہ ہے کہ مولوی صاحب پیر صاحب خالی حضور کے نام پر دائیں ہاتھ چموانا یہ عشق کے دلیل کے لیے کافی نہیں عشق کا یہ تقاضہ نہیں ہے کسی پوری زندگی حضور دنا دے کھائیے بکرے حضور کے نام کے حلوے ہم کھائیں حضور کے نام پر ہاتھ ہم چموانے وہ بھی دائیں ہاتھ لیکن دسو جی قدر زندگیے سے موقع مل جائے کہ تھانے دار اتکڑی چک کے آ جائے گراند اندر کہ مولوی جی ہون توڑے ہتنو اتکڑی لان دیواری آگئی دسو بھی عشق مصطفیٰ کا تقاضہ یہ کہ مولوی جلسہ چھوڑ کے بھاگ جائے یا مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے پٹ چھٹ کے نفس جائے عشق مصطفیٰ کا تقاضہ یہ کہ پھر مولوی کہ اتھانے دار میں نے پوری زندگی دائیں ہاتھ حضور کے نام پر ہاتھ بچموانا آج چونکہ حضور کے نام پر اتکڑی لگوانے کی بار آگئی تو میرا یہ ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کیلئے حاصل ہے مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے خدا کی قسم عشق وہ ہے جو پہ حضرت خلیل جناب ابراہیم کو بھی نمرود کی لگی آگ میں کوتنے کیلئے اتیار کر دیتا ہے اقبال کہتا ہے تو انہیں عشق دیکھنا ہے تو وہ عشق کی داستان نہیں دیکھی کہ عشق وہ ہے کہ صحابہ کے پاس ہاتھوں میں لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تیر نہیں نیزہ نہیں ستاروہ روزہ ہے پاؤں میں پیلنے کے لیے خدا کی قسم جوتی بھی نہیں دفاع کے لیے ذرہ ڈھالنے دو گھوڑے اقبال کہتا ہے پھر عشق مصطفیٰ انسان کو گھر میں نہیں بیٹھے دیتا عشق مصطفیٰ تو یہ ہے کہ وہ بغیر تلواروں کے بدر کے اندر کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے لے جاتا ہے آگے اقبال کہتا ہے پھر عشق یہ ہے کہ پھر عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق کہ پھر عشق نواز رسول کو امام حسین کے بچے سناب گربلا کی طرف لے جاتا ہے اقبال کہنا ہے پھر تو عشق بے کیا نہیں کہ جب گورنہ پنجاب شیطان تاثیر حضور دبارک بگواس کرے تو پھر وہ عشق مصطفیٰ ہے جو پانچوے گریڈ کے کانسٹیبل کو کسار مارکیڈ میں کریشن کوف دے کے بھیج دیتا وقت کے گورنہ شیطان کا سینہ 27 گولیوں سے چھلی کروا دیتا اقبال کہتا ہے یہ پھر عشق مصطفیٰ ہے کہ بندے قادع جسم حرکت کے قابل نہ ہو بیٹھا ویلچئر پہ ہو تو عشق اس کو مسجد رحمت اللہ علمیہ میں بیٹھ نہیں دیتا کبھی اس کو فیضہ پڑھت لے جاتا کبھی اس کو کوٹ لگ پت کی جیل میں لے جاتا لیکن اقبال اگلی گال کرتا ہے اقبال کہتا ہے جدو عشق توانو لے کے جائے گا نا نکلنا تو ہڑا کام ہے اقبال کہتا ہے پھر دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر عشق نے ان کو آگ کے اندر خدوایا تو پھر عشق نے وہ آگ تھنڈی ڈھار بھی کروا دی اقبال کہتا ہے نکلنا تو ہڑا کام ہے یہ تو رب کا قرآن ہے نا رب کا وعد ہے کہ تم نکلو اللہ اللہ کی رسول کی مدد کے لیے پھر رب نے بھی آ جانا رب کے فرشتوں نے بھی آ جانا رب کی مدد بھی آ جانی حضور کی نگاہ خاص بھی آ جانی نکلنا ہمارا کام ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے خدا کی قسم وہ ایک عشق تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بے خطر آگ میں کودنے کے لیے تیار کر دیا لیکن اقل تو خدا کی قسم آج بھی اس مقام پہ کھڑی ہے اقل تو آج بھی کھڑی ہے اقل تو سوچ رہی ہے یہ کس طرح ہو گیا اقبال کہتا ہے جب وہ عشق خاصت ہے تسی نکلو گے نا پھر مالک کانڈ نہیں لگن دیں گے وہ بے آسرہ کبھی نہیں چھوڑیں گے آگ تھنڈی ٹھار سلام دیا لی ہوگی آگے صحابہ بغیر جوتیوں کے بغیر تی تلوار نیزوں کے بغیر اسلے کے بغیر کسرت کے چلے تو پھر کیا ہوا کہ پورا کفر صحابہ نے ڈھا کر چھکتی لاغ مربع میل کے اوپہ حضور کے نام کے جھنڈے لے راہ کے راہ دی اگے پھر حضرت امام حسین بے سور و سمانی کی حالت میں عشق ان کو خدا کی قسم مدان کر بلا میں لے کے گیا لیکن دسو جہاں امام حسین نے قیامت تک جزیدیہ جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پینک دی پھر وہ عشق تھا سر کھٹوایا سئی لیکن یہ وہ عشق تھا کہ جس نے نیزے کے اوپر بھی پھر امام حسین کے لبوں پہ قرآن مجید کی تلاوت جاری فرما دی اگے اکبال کہتا ہے پھر وہ عشق تھا کہ جس نے ممتاز حسین قادری سے گورنر پنجاب کا سینہ گولیوں سے چھلنی کروایا لیکن اکبال کہتا ہے پھر دوسری طرف وہ پانچویں گریٹ کا کانسٹیبل تھا پھر پوری کائنات میں ممتاز ممتاز ہوئی کہنا ہوئی پھر وہ عشق تھا جس نے امیر و مجاہدین کو ویلچیئر پر فیضہ بات وہ لے گیا کبھی کورڈ لکھ بچ جیل میں لے گیا کبھی کم جیل میں کبھی میہ والی جیل میں لیکن اکبال کہتا ہے جب عشق لے کے گیا تو پھر عشق نے وہ مقام دیا کہ جس وقت تک ویلچیئر کے سامنے پوری دنیا کا کفر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہو گیا اس وقت تک امیر و مجاہدین گھر پر واپس لوٹے ہیں